یہ بات بتائیے یہ کانسٹ کیوں آپ کا زیادہ روچی تو سے کہا بتاتے ہیں کہ فلموں میں ہیں لیکن یہ کانسٹ کب سے آپ نے کبھی کبھی میں بھی اپنے آپ سے یہی پرشن پوچھتا ہوں کیونکہ ہمارا کام تو دراصل کیمرہ کے سامنے ہے اور ہمیشہ ہی اسی کے ساتھ تعلق رہا ہے لیکن کچھ سال پہلے ایک فلم کے لیے ہمارے ایک جانے پہچانے میوزک ڈریکٹر نے کہا کہ ایک بچوں کے لیے گانا ہے وہ اگر آپ گاہ دیں تو اچھا رہے گا تو وہ گانا گایا اور اس کے بعد وہ گانا کچھ پرچلت سا ہو گئے اس کے بعد اور گانے آنے لگے اور اس طرح دو تین گانے ہو گئے پھر کلیان جی آنن جی ایک یونائیڈ سٹیٹس اور ویسٹن ڈیز کے ٹور پہ جا رہے تھے اور ان نے کہا کہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں اور جب ساتھ چلی رہے ہیں تو جو گانے آپ نے فلم میں گاہے ہیں انہیں آپ سٹیج پہ گائیں تو یہ ایک نیا قسم کا ایک میری لیے سمجھ لیے یہ ایک چیلنج ساتھا تھا اور جسے کہ میں نے لیا اور ہم وہاں پہنچے اور سٹیج پہ پرفارم کیا اور لوگوں کو کچھ پسند آگئی بات اور اس کے بعد یہ ایک ریگلر سا سلسلہ ہوئی نئے دور کی بھی جو فلمیں چل رہی ہیں آپ نے بھی تو جائے جی کافی فلمیں کی ہیں اور عام طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی فلمیں جو تھیں وہ ذرا نوم سے ہٹ کے ہوا کرتی تھی یہ صحیح بات ہے یا کہ ان دنوں یہ ماردھار والی پکچر نے زیادہ بنتی نہیں تھی یہ تو جب سے یہ شروع ہوئی شاید اس لیے ہم کام پہ نہیں کر پاتے لیکن آپ کے لیے تو شاید تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ بچوں کے قارن بھی تو شاید آپ نے فلموں کو تھوڑا سا ذرا کم کر دیا ہے کہ پھر واپسی اب چالو کر دیا آپ نے نہیں شروع تو نہیں کیا ابھی بچوں کی دیکھ بھار تین بچے سمالنے پڑتے ہیں اچھا تین کون کون سے دو ہمارے ہیں اور ایک میں میں سمجھ گیا ویسے میں نے کہا اس کو ذرا شبدوں میں کہہ دیا جائے ایک بات بتائیے نئے دور کو ابھی ہم نے ذکر کیا وہ عمومن سستی سستے سے بنائی جاتی ہیں کم پیسے سے کم سے کم کہا جاتا ہے اب یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے ہاں کوئی ویڈیو کا بھی چکر کافی ہو گیا ہے تو ویڈیو کی جو مووی اگر چلنی شروع ہو گئی اور وہ بھی سستے میں بنیں گی تو اس کا کوئی اثر فلمی لائن پر کچھ ہونے کی امید ہے ویڈیو خاص ویڈیو کیلئے تو شاید فلمیں ابھی نہیں بن رہی ہیں لیکن جو ہماری فلمیں بن رہی ہیں وہ ویڈیو پہ جا رہی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ جو اوورسیز مارکٹ تھا یہاں پر یونائٹس ٹیٹس میں اور بہت سے جگہوں میں خاص طور سے ولایت میں تو سنما میں لوگ اب جاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ گھر پہ ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہو گیا ہے کیونکہ وہاں سے یہ عادت جو ہے اب دھیری دھیرے ہندوستان بھی پہنچ رہی ہے اور بڑے شہروں میں تو خاص طور سے یہ ایک بہت ہی بڑا ایک منس ہے جسے کی روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے سرکار کو کچھ کرنا چاہیے لیکن دیکھیں وہاں پیج اگر اتنے کروڑوں لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگ کیونکہ شہروں کی آبادی تو اتنی زیادہ نہیں ہے صرف تین چار تین چار فیصدی ہوں گے لوگ اور باقی جو جو آپ شاید آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ آج کل ویڈیو جو ہے وہ بسز میں چلتا ہے کیا کہہ رہے ہیں جی ویڈیو بسز کہتے ہیں یعنی کہ آپ ایک تو مان لیجئے دلی سے چندگر جا رہے ہیں یا بمبائی سے پونہ یا پونہ سے آگے جا رہے ہیں تو وہ تو انٹیریئرز میں جائی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں ہوتیلز میں چلتے ہیں اور جو انٹیریئرز ہیں وہاں پر چھوڑی چھوڑی دکانوں میں یعنی آپ کو پینے کے لیے کچھ دیا جائے گا کچھ تھوڑا بہت کھانے کے لیے بھی دیا جائے گا اور ساتھ میں ایک فلم ہی دکھائے جائے گی تو اس طرح کی جو ویڈیو پارلرز جنہیں کہا جا سکتا ہے یہ جگہ جگہ پر اُبھر آئے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ ہے نہیں اور کوئی ایک نیم نکلنا چاہیے سرکار کی طرف سے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں انگلنڈ میں بہت ایک سٹرکٹ ایک لاؤ بن گیا ہے ویڈیو پارلرز سکے اگنسٹ اور اسی طرح کا اگر ہندوستان میں بھی نکل آئے تو ہم لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا